نماؤس اینڈ پی ماؤس نماؤس اینڈ پی ماؤس ٹرانزیسٹر اس کو لیکھتے ہیں یہ ماؤس فیٹ کین بی کلاسیفائیڈ انٹو ٹو ٹائپس ماؤس فیٹ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کی دو جو ہیں نا وہ گہلے کے آگے مزید ٹائپس ہوتی ہیں فرسٹ ٹائپ کو کہہ لیں کہ ڈیپینڈنگ آن دی ڈوپینٹ ڈیپینڈنگ آن ڈوپینٹ ایٹ دا ڈرین ڈوپینٹ ایٹ دا ڈرین سورس ڈرین سورس اینڈ سبسٹریٹ ریجن یہ کس کی اوپر جو نا وہ کہلنے کی ڈیپینڈ کر دی ہیں دو ٹائپس کے ہم لوگ انہیں ڈرین سورس اور سبسٹریٹ جو ہیں ان کو کس طرح سے جو ہے نا کہہ لیں کہ کلاسیفائی جو ہیں ہم لوگ انہیں کیا ہوا ہے یہ اس چیز کی اوپر نا ڈیپینڈ کرتی ہیں وین دا ڈرین انڈ سورس ٹرمینلز ڈرین سورس ٹرمینلز آر ہیویلی ڈوپڈ ڈونایٹر آئینز وین ڈونایٹر آئینز ڈونایٹر آئینز سچ ایس فاس فورس ڈ آر سینک وائل ڈا سبسٹریٹ پی ڈونایٹر آئینز سیمکنڈکٹر مٹیڈیل ڈونایٹر آئینز ڈونایٹر آئینز یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس سیلے میں دوبارہ اسیس کو بتا دیتا ہوں کہ ایم آسفیٹ کین بی کلاسیفائیڈ انٹو ڈو ٹائپس دیپینڈنگ آن دی ڈوپینٹ ایڈ دا ڈرین سورس اینڈ سبسٹریٹ ریجنز وین ڈا ڈرین اڈ سورس ٹرمینلز آر ہیویلی ڈوپڈ ویڈ ڈونایٹر آئینز ڈونایٹر آئینز کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے یکہ رہے ہیں ہمارے پاس دونیٹر آئینز مطلب ایسی آئین یا ایسی چیز جن کے ایڈ کرنے سے فری الیکٹرانز کی تعداد زیادہ ہو ڈونایٹر کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکٹران کو ڈونایٹ کرے جن کے couleurوں کو ایڈ کرنے سے ہمارے پاس نمبر افری الیکٹرانز زیادہ ہو ان کو ڈونر جو ہے نا وہ اس نے اس کا جو نا وہ ڈونیٹر یا ڈونر کا ورڈ جو نا وہ یوز کیا سچ از فارس فورس آرسینک جب بھی فارس فورس یا آرسینک کو ہم لوگ کسی میٹریل میں ایڈ کرتے ہیں تو اس میں فری الیکٹرانز کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے وائل یہ سب سٹریٹ اس اے پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر میٹریل تو سب سٹریٹ جو ہے وہ پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر میٹریل ہو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہمارے پاس ڈرین اور سورس جو ہیں وہ اینڈ ٹائپ بن جائیں جب ڈرین اور سورس تو اینڈ ٹائپ ہوں لیکن سب سٹریٹ جو ہے وہ پی ٹائپ میٹریل ہو تو پھر اس ڈیوائیس کو دا ڈیوائیس اس نون ایز این نیگیٹیو چینل ماس فٹ آر این موس ٹرانزسٹر اوپر جو ہم لوگ انہیں چیز پڑھی ہے اس کا مطلب یہ کی کہہ کہ اگر ہمارے پاس ایک ایسا جو ہے نا کہہ لیں کہ ماس فٹ ہو جس میں ڈرین اور سورس تو نیگیٹیو جو ہیں نا وہ کہہ لیں کہ ریجن سے جو ہیں نا وہ بنے ہوئے ہیں ان ٹائپ میٹریل سے بنے ہوئے ہوں لیکن جو سب سٹریٹ ہے وہ پی ٹائپ میٹریل کا بناوا ہو تو ایسے کو جو ہیں نا وہ ڈیوائیس کو پھر دا ڈیوائیس اس نون ایز ای نیگیٹیو چینل ماس فٹ آر این موس ٹرانزسٹر آن دی آدھر ہینڈ وین دا ٹو ٹرمینالز آر ہیولی ڈوک ویڈ اکسیپٹر آئینز اب اکسیپٹر آئینز کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکٹرانز کو نا اکسیپٹ کر سکتے ہوں مطلب خولز اکسیپٹر آئینز کا مطلب خولز ڈیوائیس کا مطلب الیکٹران جو ہے نا وہ وہاں پہ جنریٹ ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ اب جب جو کہہ لے کہ ہمارے پاس وین دا ٹو ٹرمینالز کون سے دو ٹرمینالز اگین یہاں پہ وہ یہی بات کرے گا ڈرین اور سورس اگر ڈرین اور سورس جو ہیں یہ اینڈ ٹائپ میٹیریل کے بنے ہوئے ہوں اور سبسٹیٹ پی ٹائپ کا تو اس کو اینڈ چینل جو ہے نا وہ یہاں اینڈ ماسفٹ بولتے ہیں اور اگر ہمارے پاس آگے وہ یہی بات کر رہا ہے کہ ڈرین اور سورس پی ٹائپ میٹیریل کے بنے ہوئے ہوں یعنی کہ نمبر آفری الیکٹرانز زیادہ ہوں اور سبسٹیٹ اینڈ ٹائپ میٹیریل کا بناوا ہو تو اس کے لیے پھر اس نے پی موس کا ورڈ جو نا وہ یوز کرے گا on the other ہینڈ when the two ٹرمینالز are heavily doped with ایکسپٹر آئین such as boron and such as boron and a substrate is a n ٹائپ ٹیک ہے جو کہہ لیں کہ اس میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر ڈرین اور سورس ہمارے پاس پی ٹائپ میٹیریل سے بنے ہوئے ہوں اور سبسٹیٹ اینڈ ٹائپ سے ہوں تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پازیٹیو چینل ماس فیٹ اور پی موس ٹرانزیسٹر فگر جو ہے نا کہہ لیں کہ 3 اور 4 میں جو ہے نا این موس اور پی موس کو ٹرانزیسٹر کو جو ہے نا وہ دکھایا گیا ہے where is یہ 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 فگر 3 اور یہ فگر 4 اوپر جی ہمارے پاس یہ این موس ڈیوائس ہے اور این موس ڈیوائس کو سرکٹ میں ڈینوٹ کرنے کے لیے نا کہہ لیں کہ 3 ٹائپ جو ہے نا وہ سمبل کی بنا سکتے ہیں اس طرح سے بھی بنی ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہے این موس ٹرانزیسٹر این موس ٹرانزیسٹر اور این موس ٹرانزیسٹر 3 ڈیفرینٹ جو ہے نا کہہ لیں کہ اس کو ہم لوگ جو ہے نا وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ہم نے کہا تھا نا کہ کوئی بھی سرکٹ ایلیمنٹ ہو تو اس کو سرکٹ کے اندر ڈینوٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس سیمبلز ہوتی ہیں سپیشلز تو یہ جو تین سیمبلز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ 3 سیمبلز اگر کہیں پہ بنی ہوئی نظر آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ یہ این موس ٹرانزیسٹر کے لیے بنی ہوئی ہے دیکھیں ایروز یہاں پہ ایرو انولڈ ہے یہ ایرو پوائنٹنگ آؤٹ ورڈ اور یہاں پہ کوئی بھی اس نے جو نا وہ کہنے کہ ببل سی نہیں بنائی کوئی اور نیچے اس نے دکھایا ہوا ہے پی موس پی موس کا مطلب یہ والا جو ایرو ہے نا اگر اس طرح سے بنا ہوا ہے کمپیر کرنا یہ ایرو انولڈ ہے اس میں اور یہ ایرو آؤٹ ورڈ بنا ہوا ہے اس میں یہ ایرو آؤٹ ورڈ ہے اور یہ والا ایرو انولڈ ہے یہ ڈیفرنٹ نوٹیشنز ہیں اوپر والی تینوں ان موس کے لیے اور نیچے والی تینوں پی موس کے لیے یہاں پہ ببل نہیں بنی ہوئی بٹ یہاں پہ نیچے جو ہیں نا انہوں نے ببل جو ہے اس کو بنایا ہوا ہے لک آور خیئر اب ابل از دیر یہاں پہ ببل جو ہے وہ بنی ہوئی ہے ڈینوٹنگ کہ یہ ہمارے پاس پی موس ٹرانزسٹر جو ہے نا اس کے لیے ہم لوگ سیمبرز کو دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہا تھرڈ لیفٹ فرام دا تھرڈ فرام دا لیفٹ ان دا بوت فگرز ہے بین مور پاپولرلی جوز ان آئی سی انڈسٹریز یہ والے جو دو سیمبرز ہیں نا تھرڈ موسٹ کہہ رہا کہ یہ والے جو دو سیمبرز ہیں یہ آئی سی انڈسٹریز میں جب ہم نے یہی کہا نا کہ پی موس جو ہیں ان کو آئی سی بنانے کے لیے انٹیگریٹڈ سرکٹ بنانے کے لیے یوٹیلائز ہوتا ہے تو یہ والے دو سیمبرز نا زیادہ یوز ہوتی ہیں باقی ساری سیمبرز استعمال کر سکتے ہیں زیادہ تار ان دو کا جو نا وہ یوٹیلائز جو ہے وہ کیا جاتا ہے وین وولٹیج یہ چیز بھی آپ جیو نا کہہ لیں کہ یہاں پہ بھی اس نے کچھ چیزیں آپ کو کلیر کرنی ہیں تو ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا زیادہ جو ہے نا اس کو ڈیٹیل میں جا کے پٹنے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے تھوڑی انڈرسٹینڈنگ اس کی کرنی ہے وین والٹیج وی ڈی ایس وی ڈی ایس is applied to the drain source ٹھیک ہے یہ یہ وی ڈی ایس کہہ لیں کہ یہ لکھا ہوا ہے لیکن اس کو بک سے اگر ہم لوگ دیکھیں نا اس کا مطلب یہی ہے وی کے ساتھ چھوٹا سا وی ڈی ایس ٹھیک ہے اس وی ڈی ایس کا مطلب ہے کہ وی کے ساتھ چھوٹا سا سبسکریپٹ میں ڈی ایس لکھا ہوا ہو وین والٹیج وی ڈی ایس is applied to the drain and source terminals it requires a conducting channel between two terminals to form a close circuit جب بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ والٹیج جو ہے سورس اور ڈرین کے درمیان میں جب بھی والٹیج ہم لوگ apply کریں گے نا تو کرنٹ کو فلو کرنے کے لیے اس کے درمیان میں کچھ نہ کچھ راستہ جو ہے نا اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ راستہ کیسے فارم ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں جب بھی ڈرین اور سورس وی ڈی ایس کی بات کی نا جب ڈرین اور سورس کے درمیان میں والٹیج apply کرتے ہیں نا تو کرنٹ اسی وقت ہی فلو کرے گا جب ڈرین اور سورس کے درمیان میں فیزیکلی کوئی راستہ جو ہے نا وہ بن جے گا کوئی چینل جو ہے وہ بنے کرنٹ کو فلو کرنے کے لیے تو تب ہی کرنٹ جو ہے وہ فلو کرے گی ایٹ ریکوائرز ایک کنڈکٹنگ چینل بیٹوین ڈا ٹو ٹرمینلس تو فارم ایک کلوز سرکیٹ کلوز سرکیٹ کا مطلب کرنٹ اسی سرکیٹ میں سے فلو کرتی ہے جو کلوز کو وولٹیج وی ڈی ایس اچھا یہ ڈرین اور سورس کے درمیان میں پتا ہے نا پیچھے میں بار بار آپ کو جو نا وہ پچھلے کسی آل ٹی کال میں میں نے بتایا ہے کہ وی ڈی ایس ڈرین اور سورس کے اوپر بھی ہم لوگ لگاتے ہیں اور ایک والٹیج یا پاور سپلائی جو ہے وہ ہم لوگ لڑاتے ہیں گیٹ اور سورس ٹرمینلز کے درمیان میں گیٹ اور سورس پہ بھی ایک بیٹری جو ہنا وہ لگایا جاتی ہے والٹیج وی ڈی ایس مطلب گیٹ اور سورس کے درمیان میں جو والٹیج اپلائی کنیکٹیڈ بتوین ڈا گیٹ اور سورس ٹرمینلس کنٹرول ڈی فارمشن آپ دس چینل ہم نے یہ بات کی کہ ڈرین اور سورس کا درمیان میں کرنٹ کو فلو کرنے کے لیے ان دونوں ٹرمینلز میں کرنٹ کو فلو کرنے کے لیے کسی نہ کسی چینل یا پات کی ضرورت ہوتی ہے نا تو وہ بھلا پات کیسے بنتا ہے جو والٹیج ہم لوگ انہیں گیٹ اور سورس کا درمیان میں اپلائی کی ہوئی ہے نا اس گیٹ اور سورس کے والٹیج جو ہے وہ جو نا وہ کنٹرول کرتا ہے کہ کتنا کم یا کتنا زیادہ چینل جو ہے نا ان دونوں کا درمیان میں فارم جو ہے نا وہ کرنا ہے فارمیشن آف دی چینل اٹ دیور فور ایکٹ لائٹ کا سوچ آف دی ٹرانزیسٹر تو اس طرح سے جو آنا کہہ لیں کہ یہ ایک سوچ کی طور پہ جو آنا وہ ایکٹ کرتا ہے اگر تو ڈرین اور سورس کا درمیان میں راستہ بن جائے گا کرنٹ کو گزرنے کے لیے کرنٹ گزرے گی تو سوچ آن ہو جائے گا اور اگر راستہ جو ہے وہ نہ بنے ڈرین اور سورس درمیان میں کرنٹ فلو نہ کرے تو وہ سوچ آف کی طور پہ جو آنا وہ ایکٹ کرے گا ون اے پازیٹیو وی جیس گریٹر دین اور ایکیویلنٹو دی تریشلت وولٹیج از اپلائید تو این این موس ٹرانزیسٹر دہ پازیٹیو کریئرز اکوملیٹڈ ایر دی گیٹ ترمینال ووڈ بی سویفیشنٹلی سٹرانگ تو ریپیل ہولز اینڈ اٹریکٹ الیکٹرانز تو فارم ای چینل ایڈ سبسٹریٹ اکسائیڈ انٹر فیس وہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم لوگ وی جیس پہ جو ہے نا وہ کچھ زیادہ وولٹیج کی ویلیو لگاتے ہیں نا جب یہاں پہ اس کی بات کر لیتے ہیں این موس کی بات وہ کر رہا ہے نا این موس این موس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سبسٹریٹ ہے نا یہ پی ٹائپ میٹیریل کا بنا ہوا ہوتا ہے بات تھوڑی دھیان سے سنیے گا اس کے سمجھ آگے تو پھر آگے بھی آپ کو آ جائے گی پی ٹائپ سبسٹریٹ ہوتا ہے لیکن یہ دونوں جو ہیں نا وہ ہمارے پاس اس کی دیفنیشن میں دوبارہ دیکھ لوں ہاں این موس میں نا ہمارے پاس جو سبسٹریٹ ہوتا ہے وہ پی ٹائپ میٹیل کا ہوتا ہے میں یہ کی چیز تو این موس میں سبسٹریٹ ہمارے پاس جو ہے نا کہہ لیں کہ یہ سارے کا سارا یہاں پہ بھی نا پی ٹائپ میٹیریل ہی ہوگا آپ دونوں کے درمیان میں چینل کو فارم کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ گیٹ کے اوپر نا پازیٹیو جو ہے نا والٹیج وہ اپلائی کریں گے جب گیٹ کو پازیٹیو والٹیج دیں گے نا تو گیٹ پازیٹیو والٹیج یہ یہاں پہ کہہ لیں کہ پی ٹائپ میٹیل جو پی ٹائپ میٹیل میں جو خولز ہوتے ہیں نا ان کو ریپیل کرے گا ان کو یہاں سے دور دکیل دے گا یہاں سے الیکٹرانز دور چلے جائیں گے اور الیکٹرانز گیٹ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے جب الیکٹرانز گیٹ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے خولز دور چلے جائیں گے تو پھر دونوں کے درمیان میں ایک راستہ سب بن جائے گا دوبارہ بتا رہو کہ دونوں کے درمیان میں ٹرمینل یا کانٹیکٹ جو ہے نا وہ کیسے بنے گا کانٹیکٹ انٹیکٹ دونوں کے درمیان میں اس طرح سے فارم ہوگا کہ جب ہم لوگ گیٹ کے اوپر والٹیج اپلائی کریں گے نا پازیٹیو والٹیج دیں گے گیٹ کے اوپر تو گیٹ کے اوپر پازیٹیو والٹیج جو ہے یہ پی ٹائپ سب سٹیٹ جو ہے نا اس میں الیکٹرانز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے یہاں سے ہولز کو نا دور ریپیل کرے گا ریپیل کرے گا تو یہاں سے ہولز دور چلے جائیں گے اور پازیٹیو پوٹینشل گیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ الیکٹران کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا جب الیکٹران کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا تو یہاں پہ نا ایک راستہ سا سورس اور ڈرین کے درمیان میں بن جائے گا اس طرح سے کر کے یہ چیز اس نے یہاں پہ بتائی ہوئی ہے تو وین ٹھیک ہے جو گیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ پازیٹیو چارج کر رہے ہیں پازیٹیو چارج جو ہوگا وہ والا کام کرے گا جو میں نے بتایا چینل کنیکٹس جب ہی جو چینل فارم ہوگا نا وہ والا پراسس جو میں نے بتایا آپ کو دی چینل کنیکٹس بوت سورس اور ڈرین ٹرمینلز فارمنگ ایک لوز سرکر فار الیکٹران ٹو فلو تو جب الیکٹران اور سورس اور ڈرین کے درمیان میں چینل باند جائے گا تو پھر کلوز سرکٹ ہو جائے گا اور کرنٹ فلو کرنی شروع کر دے گی لائک دی کیس آف این موس ٹرانزیسٹر ای وولٹیج اپلائیڈ ایڈ دی گیٹ سورس ٹرمینل اس ریکوائیڈ ٹو فارم ای چینل ان دا پی موس ٹرانزیسٹر ہوایور ان لائک دا این موس وولٹیج وی جی ایس یہ کہلیں کہ میں نے جو آپ کو پروسیجر بتایا ہے نا یہ ان موس کے لئے ہے ان موس کے لئے ای ولٹیج جو ہے وہ کہلیں کرنٹ گزارنے کے لئے ہم لوگ گیٹ کی اوپر پازٹیف ولٹیج لگاتے ہیں نا تو اگر پی موس کا جو ہے نا وہ کہلیں کہ ہم لوگ انہیں سرکیٹ کو آن کرنا ہو ولٹیج کو گزارنا ہو ڈرین اور سورس کے درمیان میں کونٹک بنانا ہو تو پی موس کے لئے گیٹ کی اوپر پھر نیگٹیف ولٹیج جو ہے نا وہ پلائے کریں گے پروسیجر سارا وہی ہوگا اور یہ نیچے جو ہے نا اس نے وہی والے چیز لکھی ہویا آپ لوگ اس کو ریڈ آؤٹ جو ہے نا وہ کر سکتے ہو یہ جو تھی نا اوپر یہ تھوڑا سا میٹیریل مجھے آسان لگا یہ میں نے انٹرنیٹ کے اوپر سے اٹھایا ہوا تھا کسی ویب سائٹ سے یہ جو ہے نا یہ ابھی جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں نے آپ کی بک سے جو ہے نا پیجز جو ہیں ان کو ایکسٹریکٹ کیا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ بک کے اوپر بھی جو ہے نا اس نے کچھ اسی قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ بیان کی ہوئی ہیں ان کو بھی ایک مرد پا جو ہے نا وہ دیکھ رہتے ہیں ایسا چلیں ابھی ٹائم کیونکہ ہمارے پاس لیمیٹیڈ ہے میں یہ والے چیز نا ناکسٹ کسی لیکچر میں ہم لوگ دیکھ لیں گے ابھی یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ انٹ پہ یہ والے چیز ہے سی موس ڈیوائسز ان کو ہم لوگ جو نا دیکھ لیتے ہیں یہ کم ٹائم میں جو نا ہو جانے والے چیز ہیں اب سی موس کیا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ جو نا تھوڑا سا دیکھتے ہیں آل دو این موس این پی موس ٹانزیسٹر ہیو بین یوز این موس اور پی موس ہم لوگوں نے پیچھے دیکھا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ کہہ رہا کہ یہ بہت زیادہ جو نا الیکٹرونک انڈسٹریز میں یوز ہوتی ہیں لیکن ان کی بھی نا کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں لیمیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک جگہ پہ ہر ایک چیز ہر ایک سرکٹ بنانے کے لیے ہم لوگ ان کو استعمال نہیں کر سکتے کچھ نئے قسم کے سرکٹ بنانے کے لیے ہمیں نئے چیزوں کی ضرورت جوانا وہ ہوتی ہے کیوں ہم ان جوانا وہ کہلیں کہ پی موس اور این موس کو ہر جگہ پہ یوز نہیں کر سکتے یہ اس نے بتایا ہوا ہے ای پی موس ٹرانزیسٹر ایز ای پی موس ٹرانزیسٹر ایز ان ایبل ٹو پروڈیوس ایز ان ایگزیکٹ زیرو آوٹپوٹ وولٹیج ٹھیک ہے پی موس جو ٹرانزیسٹر ہے نا یہ آوٹپوٹ پہ زیرو وولٹیج جو ہے اس کو پروڈیوس نہیں کر سکتا ہم لوگ انہیں جب اس کو کہلیں کہ کمپیوٹر کے اندر جو ہے نا وہ سرکٹ بنانے کے لیے اور کمپیوٹر کے اندر سرکٹس جو ہیں وہ زیرو اور ون کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں نا اگر ہم لوگ ایک پی موس سے کمپیوٹر کے اندر ایک سرکٹ بناتے ہیں تو وہ زیرو لاجک کو کہلیں کہ ریپریزنٹ کرنے کے لیے نا ٹھیک اگزیکٹ زیرو وولٹیج پروڈیوس نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ویر ایز اچھا پی موس جو ہے وہ زیرو جو ہے نا وہ ٹھیک طرح سے جو نا وہ نہیں جو نا وہ کہلیں کہ پروڈیوس کر سکتا لیکن ون جو ہے اس کو ٹھیک طرح سے آہ کار سکتا ہے پی موس جو ہے اس نے بتایا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پی موس جو ہے اگزیکٹلی ون تو آوٹپوٹ پہ دے سکتا ہے لیکن زیرو پروڈیوس نہیں کار سکتا اسی طرح سے جو ہمارے پاس این موس ٹرانزسٹر جو ہے نا وہ آوٹپوٹ پہ ون جو ہے نا وہ نہیں دے سکتا لیکن زیرو جو ہے نا وہ آوٹپوٹ پہ پروڈیوس جو ہے وہ کار سکتا ہے ایک ٹائپ جو ایپی موس جو ہے وہ زیرو نہیں ٹھیک طرح سے پروڈیوس کار سکتا ہے ون ٹھیک طرح سے پروڈیوز کر سکتا ہے لیکن این موس جو ہے آوٹپوٹ پہ وہ زیرو ٹھیک طرح سے پروڈیوز کر سکتا ہے لیکن ون جو ہے وہ پروڈیوز نہیں کر سکتا تو سی موس جو ہے وہ دونوں کو تقریباً ملا کے نا ملی جولی مکس آپ کو جو ہے وہ چیز ہوگی ہمارے پاس ویراز این این موس ٹرانزیسٹر فیلس تو گیو ای فل وی ڈی ڈی وولٹیج ایٹ آوٹپوٹ وین ای لاجک ون نیز ریکوائر ٹھیک ہے تو یہ فل وولٹیج آوٹپوٹ وولٹیج یعنی کہ ون جو ہے وہ ٹھیک طرح سے پروڈیوز نہیں کر سکتا فیلر ٹو گیو افل سونگ فرام زیرو ٹو وی ڈی ڈی حیز ریزلٹیڈ ان پاور لاس ان سرکیٹس تو جب کہہ لیں کہ ایک جو ہے وہ دونوں جو ہیں وہ بوت اپریشنز ٹھیک طرح سے پرفارم نہیں کر سکتے جب دونوں جو ہے نا وہ ٹھیک طرح سے پرفارم نہیں کر سکتے تو اس کے لئے نا پاور لاس جو ہے نا پھر وہ سرکیٹ کے اندر ہو جاتی ہے ان آلڈر ٹو سالڈ اس پرابلم بوت این موس اینڈ پی موس ٹھرانزسٹرز آر انٹیگریٹڈ ٹو گیتر ان آئی سی ڈیزائنز ٹھیک ہے جو ہے نا وہ اس پرابلم کو سالڈ کرنے کے لئے اب جو میٹیریل بناتے ہیں نا دونوں قسم کے جو ہے نا وہ میٹیریلز کو بنا کے ایک جو ہے نا وہ میٹیریل بنا لیتے ہیں اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ دونوں ایک ایک کام تو ٹھیک کرتے ہیں نا ایک ٹھیک طرح سے زیرو دے دیتا ہے ون ٹھیک طرح سے نہیں دے سکتا اور دوسرا جو ہے وہ ون ٹھیک طرح سے دے دیتا ہے زیرو ٹھیک طرح سے نہیں دے سکتا تو جب دونوں کو آپس میں مکس کیا جاتا ہے تو پھر ون بھی ٹھیک طرح سے پروڈیوس ہو سکتا ہے اور زیرو بھی ٹھیک طرح سے پروڈیو سا سکتا ہے تو دونوں نے ان کو مکس اپ کر کے transistors جو ہے وہ بنائے ہوئے by connecting the source of P MOS transistor to the VDD input voltage and that of N MOS transistor to the ground output VDS can be completely pulled up to VDD and pulled down to ground when a logic 1 and 0 is to be generated respectively because of this reason the part of the circuit that is made of P MOS transistor is known as pull up network ٹھیک ہے جو ابھی ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم لوگ جوانا وہ problem پیچھے آ رہے گی تھی 1 اور 0 جوانا وہ produce کرنے میں دونوں کو ہم لوگ جوانا وہ materials کو ملا دیں گے N MOS اور P MOS کو ایک نیا material بنا کے جوانا وہ transistors جہاں ہم لوگ جوانا وہ alternating current circuits بنا رہے ہیں تو اس میں یہ جو P MOS transistor کا part ہوگا اس کو نام دے دیتے ہیں pull up network کا اور جو N MOS transistor کا part ہوگا اس کو جوانا وہ is known as pull down network جوانا اس طرح سے کر کے ان سب کو دونوں کو ملا کے ایک خاص combination بنا دیا جاتا ہے ایک کو pull up بول دیتے ہیں اور ایک کو pull down network کا نام جوانا وہ دے دیا جاتا ہے اس کے مطاف لامنوان 聞law ڈال ڈالر字 ڈالر ڈالر ڈالر